اے آئی ایم آئیم بہدر پرے کے ملے محمد موظم خان نے سرکاری اردو میڈیم سکولوں میں منع بستی منع بڑی کا افتتاح کیا بہدر پرے حلقے میں اے آئی ایم آئیم کی نماندہی پر تیوی سکولوں کو تلنگان حکومت کی منع بستی منع بڑی سکیم کے تحت گول دیا گیا ہے فاطیمہ نگر میں ون اردو میڈیم سکول کو منع بستی منع بڑی پہل کے تحت تزائن و آرائش کی گئی ہے جہاں ایک ہزار طلبہ کی موجودہ تعداد ہے اس اسکیم کے تحت حلقہ اساملی بادر پر حلقے میں مزید باوی سکولوں کی تزائن و آرائش کی جائے گی جس سے طلبہ کے میار تعلیمیں بہتری آئے گی اور سرکاری سکولوں کا میار بڑھے گا یہ آج بہادر پورا کونسنسی کے اندر فاطیمہ نگر علاقہ ہے اس علاقے کے اندر گورنمنٹ کا جو منع بڑی منع ارو پروگرام تھا اس کے تحت سکول کے پروپوزز دیئے تھے ڈیولپمنٹ کے لئے اور منع ارو منع بڑی کے اندر 23 سکول کو سیلٹ کیا گیا ہے اس کے تحت ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اور اس میں سے 23 سکولوں میں سے آج پہلا سکول ہے جو وٹے پلی گورنمنٹ پرائیمری این ہائی سکول ہے اردو میڈیم این تیلگو میڈیم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا گیا تھا اور اس کا اماؤنٹ سینکشن ہوا تھا اس سکول میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لئے تیرہ لاک چالیس ہزار رکھا جس کے اندر کلاس رومز بنائے گئے ہیں کلاس رومز کے اندر بچوں کو بیٹھنے کے لئے ٹیبلز لگائے گئے تھے گرین بورڈ لگا گیا تھا پانی کے لئے چھت کے اوپر پانی کے ٹینک لگائی گئی مائنر ریپیوٹس جو تھے اس سارے مائنر ریپیوٹس کو لگائے گئے اور الیکٹریسٹی کے کام میں سارے کلاسس کے اندر الیکٹریسٹی کا کام کیا گیا تھا اور دوسرے دیگر جو بھی کامہ تھے وہ کامہ کرائے گئے ہیں اس سکول کی سٹنٹھ ہے تقریباً ایک ہزار بچے پڑھتے ہیں یہ منہ ارو منہ بڑی جو پروگرام تھا جو لاس بجٹ ہوا تھا اس میں تلنگانہ گورنمنٹ ہر ایمیلے کو پانچ کروڑو پہ دیا گیا تھا ایمیلے کو جس میں تین کروڑو پہ ڈیولپمنٹ کے وقس تھے اور جو دو کروڑو پہ تھے سکول ایجوکیشن کے لئے دیا گیا تھا جو بچوں کا اچھا مستقبل ہو منزی سے تحادل مسلمین اور صدر منزی سے تحادل مسلمین کی جانب سے جیسا میری کونسینسی ہے میری کونسینسی کے اندر میں پروپوزرز دیا تھا یہ سارے سکولز میں یہ یہ کامہ ہے یہ کامہ آپ کریں گے تو بچوں کا ایجوکیشن اچھا ہو سکتا ہو تو ہمارے پروپوزرز کے بعد منہ ارو منہ بڑی کے اندر گورنمنٹ 23 سکولز کو سرٹ کیا گیا تھا جس میں ایک آج رول موڈل کے تحت یہ پہلا سکول ہے جو آج پورا ڈیولپ ہو چکا ہے میں آپ کے چینلوں کے ذریعے یہی کہوں گا یہ جو علاقہ ہے فاطمہ نگر وٹے پلی تیگل کنٹا فاروق نگر فاطمہ نگر گنٹال شاہ بابا یہ آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں سلم علاقہ ہے یہاں پر اور یہاں کی عوام کے لیے ان کے بچوں کا مستقبل بہت ضروری تھا اس کے تحت یہ سکول کو پہلا سلٹ کے آگیا تھا الحمدللہ ہم جس طریقے سے سکول کو چاہ رہے ہیں تھے اس طریقے سے سکول یہاں پر بنا ہے ایک بڑی مثال میں آپ کو جیسا دے سکتا ہوں اسی فاطمہ نگر کے اندر ہمارے صدر بیریشتر رسول الدین ویسی صاحب کی نمائندگی ان کی جدو جہد بول سکتے آپ ان کی محنت بول سکتے ان کی دور اندیشی بول سکتے اس علاقے کو دیکھتے ہوئے سنٹرل گورنمنٹ کے تہن سے مولانا آزاد یونیورسٹی سے نمائندگی کر کر اسی فاطمہ نگر میں منو مارڈل سکول بنا گیا آج تقریباً اس سکول میں بھی اٹھارہ سو بچے کا ایڈوکیشن ہو رہا ہے سارے باتاں بولنے کا ایک ہی مقصد ہے آپ کو منجلی ستحاد المسلمین نہ صرف ڈیولپمنٹ کے حد تلق محدود ہیں الحمدللہ یہی منجلی ستحاد المسلمین سکولز کالیجز گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کے سکیمات نکلتے ہیں آسرا پنشن فوٹ سیکیورٹی کارٹ اور دیگر جتنے بھی سکیمات گورنمنٹ کے جانب سے نکلتے ہیں سارے چیزیں عوام کے درمیان میں لے کر آ کر عوام کو سولت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی منجلی ستحاد المسلمین اور صدر منجلی ستحاد المسلمین حتیل امکان کوشش کر رہے ہیں ہر شعبے میں عوام کو فائدہ ہو عوام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے وہی مقصد منجلی ستحاد المسلمین کا ہے انشاءاللہ تعالی اور موقع کے پر اور بات اسلام علیکم ہلو ہائے آداب دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز ہائیکیو